موت کیا چیز ہے اس کے دو سو جواب ہیں سائنس کی کتابوں میں دو سو جواب وضاعت خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے اور قرآن ایک جواب دیتا ہے اور وہی حرف آخر ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَقُ الْمَوْتِ اللَّهُ يَتَوَفَّلْ أَنفُسَ حِينَ مُوتِهَا اللہ جو تمہاری روحوں کو موت کے وقت کھینچ لیتا ہے تمہارے جسم سے نکال لیتا ہے تو میرے بھائیو موت کے وقت انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے کچھ لوگوں کی روح ایسی نکال رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے پھنس رہی ہوتی ہے وَلَوْتَرَا اِذْ يَتَوَفَّلْ لَّذِينَ كَفْرُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ بُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے موں پہ بھی مارتے ہیں ان کی کمر پہ بھی مارتے ہیں اور اخرجو انفسکم اليو نکالو آج اپنے روحوں اور جانو اب تم بچ نہیں سکتے ہو وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں رب برجعون مجھے واپس کر دے تھوڑی دیر کیلئے لعلی احمد السالحان اب میں پورا پورا ٹھیک ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا تو اس کے جواب میں اتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے اس کے ساتھ چار فرشتے ہوتے ہیں وہ چاروں فرشتے آتے ہیں اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں ابھی پرسو یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں ملک الموت کہتا ایتہن نفس الخبیثہ کانت فل جسد الخبیث اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی او خرج باہر آؤ وہ واپس تو ہو نہیں سکتا اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں تو وہ حران پریشان خوف زدہ تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا اب شریف اب شریف بحمیمن وغساک و آخر من شکل ہی ازواج تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور خالتے پانیوں کے لیے کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے و بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے کہتے ہیں فلان فلان کا بیٹا ہے کَا نَفْسٌ خَبِيصَ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيصَ یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا یہ وہ بدوقت روح ہے جو بدوقت جسم میں تھی اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے اسے واپس کر دیا جائے تو آسمان کے دروازے لَا تُفَتَّحْ لَهُمْ أَوْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَتْقُلُونِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمُلُ فِي سَمِّ الْخَيَاطِ کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ کِتَابٌ مَرْقُوم وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالی نے بنایا ہے اسے وہاں تکیل دیا جاتا ہے پھر کیا منتا ہے کہ اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے اور یا وہ نیک آدمی اللہ تعالی کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَخَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُعْدُونَ نَحْنَ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ نُزُلُمْ مِنْ غَفُورَ الرَّحِيمِ جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لئے بھی فرشتے آتے ہیں اور اکر اس کو خوش خبری دیتے ہیں اور اکر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے آپ خوف نہ کریں آگے ساری منزلیں آپ کے لئے آسان ہیں آپ کے لئے جنت بھی تیار ہے رب بھی مہربان ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور چار فرشتے آتے ہیں وہ چار فرشتے اس کو سہلاتے ہیں دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتوہن نفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجو اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آو کیا کرو وَأَبْشِرِبِ رَوْحٍ وَرَائِحَان وَرَبِّنْ رَوْدٍ عَنْكِ غَيْرِ غَضَبَان آپ کو بشارت ہو آپ کے لئے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کے ساری نعمتیں آپ کے لئے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی مرحباں بے اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں پھر وہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے جا کر مرد ہے یہ عورت وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا ہم اسے خوش کریں گے اور اس کو آفیت کے ساتھ وہاں آسمان میں پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سوویٹنگ روم بنے ہوئے جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے اور وہ انتظارگاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے لہٰذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم تو جیسے اصحابے کحف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا باہر تین سو سال گزرے اندر آدھائی دن گزرا تھا وہ جب اٹھے ہیں تو وہ پچیس برس کا نوجوان سوہ تین سو سال کا ہو کے نہیں اٹھا وہ پچیس سال کے عمر میں اٹھا ہے نہ 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 خون بڑا ہے نہ موشیں بڑی ہیں نہ ان کی دہڑیاں لمبی ہوئی ہیں کیونکہ تو زندہ تھے مر نہیں گئے تھے تو زندہ کے تو بال بھی بڑھتے ہیں ناخن بھی بڑھتے ہیں لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ تین سو برس گزر گئے اور پچیس برس کا نوجوان پچیس سال کے عمر میں اٹھا ہے بیس برس کا بیس برس کے عمر میں اٹھا ہے اور وہ کہنے لگے کم لبیف نہ بھئی کتنا ٹھہرے ہیں کہ یوماں اور بعد یوماں لگتا ہے کو دین آدھا دن ٹھہرے ہیں وہ صحیح کہہ رہے تھے باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں اس کو سوچ آف کر دیا نکال دے گا یہاں وقت کو داخل نہیں انہیں دیا تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان پر مرتب نہیں ہوئے تو وہ بیس آدھے دن کے بعد اٹھتے ہیں باہر تین سو سال اندر آدھے دن یہی کچھ اللہ تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے وقت کو ختم کر دیتا ہے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے تو اس طرح میرے عزیزو یہ دو موتیں انسان ہر انسان دیکھتا ہے یا وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے رابعہ بسر عحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اب رات کو فوت ہوئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بولا کے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں دو چار کو بولا کرنا میرا جنازہ پڑھوا دینا اور جس کرتے میں میں تحجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا اور صبح بے شکلوں کو بتا دینا میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں فوراں دبا دینا تو اب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے دو چار دس بیس آدمی بلائے اور ان کو ایک تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی صبح شور مچا کہ وہ رابعہ بسری کا انتقال ہو گیا تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی تو نے میری وسیعت کے مطابق عمل کیا اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورہ سبز لباس پہنا ہوا ہے تو وہ فرمانے لگی انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر مکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے کے من رب بکی تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا سبحان اللہ چالیس برس جس کو میں نہ بھولا سکی اس کو چار ہاتھ زمین میں آکے میں بھول جاؤں گی ان کا بیالیس برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا تو وہ کہنے کے سبحان اللہ جس کو میں چالیس برس نہ بھولا سکی میں اسے چار ہاتھ زمین کے اندر آکے بھول جاؤں گی تو منکر مکیر کہنے کے اس کا کیا حساب لینا پھر انہیں پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتہ کہاں گیا تحجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا کہ وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے آمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے قیامت کا دن میرا وہ کرتہ بھی میرے اطارازوں میں تولا جائے گا اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے یہ بھی ایک موت ہے اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں اور دوسری بھی ایک موت ہے ہمارے ہمارے علاقے کی بتاروں اپنے علاقے کی ایک ذمیدار مر گیا اس کی قبر کھو دی ساری بچھوں سے بھری ہوئی ایسے جیسے اچھی اونٹیاں پھر رہی ہوتی تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھو دی ساری بچھوں سے بھری ہوئی پھر وہ بند کر کے تیسری کھو دی ساری بچھوں سے بھری ہوئی قبرستان میں اتنے بچھوں کہاں سے آگئے یہ زمین کے بچھوں نہیں ہیں یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے اور گزارہ کرنا ہے تو یہ دو طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتے ہیں اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا کون نہیں پڑھ رہا کون پڑھ رہا کون نہیں پڑھ رہا جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی تو بھائیو یہ ایک جسم میں ایک روح ہے روح باقی رہنے والی چیز ہے جسم مٹ جاتا ہے پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے ایک نیا جسم دیا جائے گا روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے نافرمان کی صحقالی روح ہوتی ہے فرما بردار کی روشن شمکدار روح ہوتی ہے تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی ہے روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے جسم مٹی سے بنا ہے اس کی غذاوی مٹی سے نکلتی ہے روح آسمان سے ہے اس کی غذاوی آسمان سے ہے روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے جیسے اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا ہے میں بیان کے دوران بھی پانی پیر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے میرا حلق سوک جاتا ہے مجھے طلب محسوس ہوتی بھی پانی حلق سوکتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں بھوک لگتی ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے یہ ایسا خود اللہ تعالی نے ساختہ نظام بنائے ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے میرے عزیزو ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے یہ دو طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی جیسے بھوکا روٹی نہ کھالے پیاسہ پانی نہ پیلے اسے چین نہیں آسکتا وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نعاشنا ہے جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آسکتا اس کا اندر پریشان رہے گا انیس سو ستانوے میں جب جنیہ جمشیر سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولی صاحب ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسی حاصل ہے میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میں میری زندگی کی ہر خواہش ہر تمنہ پوری ہے اس کے باوجود میرے اندر اندھیرہ ہے میرے اندر خلا ہے مجھے لگتا ہے میں وہ کشتے ہوں جس کا کوئی ساخل نہیں جس کی کوئی سمت نہیں www.tasakoran.com ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے ہائے یہ ہوتا ہائے وہ ہوتا تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جاری میں کیوں ایسا کر رہا ہوں میں ہائے ہائے کیوں کر رہا ہوں میرے اندر ویران کیوں ہیں میرے اندر میں خلا کیوں ہیں یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے وہ روح کے پیاس کو دنیا کی رانائیوں میں فائف سٹار ہوتلوں سے بجھانا چاہتا ہے روح کیا جانے روٹی کیا ہے شراب کیا ہے پانی کیا ہے عورت کیا ہے موسیقی کیا ہے گھنگرو کیا ہے پائل کیا ہے چھنکار کیا ہے روح کو ان چیزوں کی کیا خبر امریکہ میں مانیک جماعت تھی تو چار لڑکے دو لڑکی ہیں چار لڑکے ہیں دو لڑکے مسلمان ہیں تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم عورت کو جب پڑھائے نا کلمہ جو کہا ہائے انہوں کہا ہائے وہ دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر دل پر کہا ہائے تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر وہ کہنے کہ کیا ہوا کیا ہوا کہنے کہ جب سے ہوئے سنوالہ یہ جگہ خالی تھی یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی یہ جگہ خالی رہے گی یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتی یہاں تالے لگوں ہیں یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چھڑ سکتا ہے اور وہ اللہ کی یاد کا ہے اور اللہ کی محبت کا ہے اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے باقی کوئی کوئی مزراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھڑ سکے باقی کوئی آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے یہاں بند دروازے ہیں یہاں صرف اللہ پہنچے گا اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتا